لاتے نہیں برسائیں گے اس وقت تک یہ قیدی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے تو آخر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے جیلیں بنائی تھی یا جیلیں بنائی تھی تو اس میں تو صحابہ اکرام کا دور تھا تو کیا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ گالی بھی نکال سکیں کیا تصور ہو سکتا ہے کہ کسی کو بے قصور لاتے مار سکیں پھر بھی قابو آئے نا اور آدھی دنیا پر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے کی حکومت قائم ہو گئی اور آج اسے ہی بھی آدھی دنیا پر حکومت قائم نہیں ہے اپنی حکومت جو چلاتا ہے اس کی بنیندیں اڑی بھی ہوتی ہیں کب قوم اٹھا گے پھینگ دیں باپا مغربی ممالک میں یہ جیلیں جس شعبے کے تحت ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں department of correctional services یہ وہ شعبہ ہے جو اصلاحی کام کرتا ہے یہ اصلاحی جو پہلو ہے وہ مغرب میں بھی موجود ہے مغربی ممالک میں بھی اصلاحی لفظ بھی یہی استعمال کرتا ہے آپ وہ اپنے انداز میں جس طرح بھی اصلاح کریں corruption کم ہو بہت کہ ہمارے یہاں بھی یہ سب قانون تو بنے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے لیکن جہاں عمل ہوتا ہوگا وہاں اصلاح بھی ہوتی ہوگی اب یہ بھی نہیں کہتا ہے سو فیصد ہی جہلینس یہ جہاں عمل ہی نہیں ہوتا جہاں خوف خدا والے افسر آتے ہوں گے وہ سب کو نماز کے لئے لائن میں لگاتے ہوں گے دروش شریف ساٹھ ستر رضا دروش شریف پڑھوائی رائے نہیں ہے میں نے فیلی بار سنا کہ اتنا دروش شریف جیل میں پڑھے جا رہے ہیں کتنی نیکہ متاثر کن بات ہے یہ ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھاتے ہوں گے قیدیوں کو نمازیں پڑھائیں نمازیں سیکھنے کا انتظام کریں تو انشاءاللہ ان نماز ان کو برائیوں سے روک دے گی قیدیوں کو بس اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے وہ ظلم سے بچائے پاپا سلمے اگر وہ معلومات ہونا کہ یہ اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا یہ ذہن میں رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بچنے میں بہت ان کو معامن ہوں اس طرح کی باتیں سنیں انگر یہ ان کو پتا ہی نہیں ہوتا نا بلکہ اگر ظلم کرنے کی صدہ دنیا میں بھی اگر ان کو بھی ملے نا جیل کا کوئی افسر ہے یا نوکر ہے جو بھی ہے تو بھی اگر ظلم کرے تو اس پر بھی تو قانون تو بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی پکڑا جا سکتا ہے لیکن پکڑے بھی جاتے ہوں گے یہاں دیانت دار افسران ہوتے ہوں گے پکڑے بھی لیتے ہوں گے اپنے آدمیوں کو رشوت لیتا ہوا دیکھتے ہوں گے یا وہ بلا وجہ مار دھاڑ کرتا ہوا یا ایسا مارتے ہیں جسے میں نے کہا مر جاتے ہیں بیچارے تو وہ اگر کوئی مجرم بھی ہے واقعی مجرم ہے تب بھی مار مار کے اس کو مار ڈالے کی اجازت تھوڑی ہے اور کتنا مارنا ہے اس کی بھی قیود آتے ہیں جس طرح آنکھیں بند کر کے اس کو مارا ماری کرنے کی شریعت میں ہر صورت میں اجازت تھوڑی دی جاتی ہے بارہ لیے کہ واقعی معلومات کی کمی ہے تو ان کو اگر اپنے عملے کو دعوت اسلامی والوں کے لیے مطلب انہیں کوئی ترکیب بنے نا کہ یہ جیل کا عملہ بھی وہ خدمت کا موقع دے کہ ان کی بھی مذہبی حوالے سے کوئی ذہن سازی کی جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا اور واقعی ظلم کا انجام جو ہے نا یہ اپنے پیشے نظر ہونا چاہیے کہ میں ظلم کروں گا تو میری صدا اگر مجھے ہوئی تو یہ ہوگی اب مثال کے طور پر ایک روایت ہے حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے ساپ یہ بختی اونٹ یہ سب سے بڑا اونٹ ہے اونٹوں کی جو اقسام ہوتی ہے نا تو یہ بڑا اونٹ ہوتا ہے بختی اونٹ تو بختی اونٹوں جیسے ساپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں خچر جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے ساپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ ساپ انہیں ہوتوں اور چہروں سے پکل لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھو جائیں گے کہ ان کا گوشت پوست پوستوانے کھال ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پکار پڑے گی اے فلان کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس عیضہ کا بدلہ ہے جو تُو مومینوں کو دیا کرتا تھا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ظلم سے محفوظ رکھے اگر کسی پر ہم نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس مظلوم کو دنیا ہی میں رازی کر لیں اس سے معافی مانگ لیں اس کو خوش کر دیں کہ ظلم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا یہ روایت جو میں نے پڑھی اس سے قبل بھی ایک بخاری شریف کی حدیث اور سورہ ہوت کی جو آیت پڑھی تھی یہ سب مکتبت المدینہ کے مطبوع رسالے ظلم کا انجام سے میں نے پڑھی تھی تو یہ رسالہ مختصر سا رسالہ ہے زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اس میں ظلم کا وہ وہ انجام اس میں آجتیں حکایتیں روایتیں دیویں ہیں کہ اگر جیل کے افسران اور جیل کے عملے کا ہر فرد اس کو پڑھ لینا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان کو خود ظلم سے انشاءاللہ بہت ڈر لگے گا اور توبہ کی طرف یہ راغب ہوں گے جو کرتے ہیں اسی طرح ایک ایک پولیس کے فرد کو یہ پڑھائے جائے کہ ان کے مظالم کم نہیں ہوتے یہ بھی لاکب میں مجرم کو لے کر اتنا مارتے ہیں بیچاروں کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بالکل حد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مار کھا کھا کے اس نے تسلیم کرنا ہی ہے کیونکہ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے اس کے اوپر یہ ایفائر پھٹے گی اور یہ ایفائر میں بس وہ یہ جرم اس کا ثابت ہونا ہے تو سات دن کا ریمانڈ لیں گے اتنے دن کا ریمانڈ لیں گے مار 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 الٹا لٹکاتے ہیں برپ لٹاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بعض وقت یہ مر بھی جاتا ہے یہ ملزم ہوتا ہے اس پر الزام ہوتا ہے ابھی مجرم نہیں ہے الزام ہے تو یہ مار مار کے مار دالتے ہیں پھر وہی میں نے بتا کہ پھینک آتے ہیں ادھر ادھر وہ لاشیں ملتی ہیں اب یہ تشدد کے نشانات کا دور چلا گیا اب تو گولی ماری جاتی ہے لیکن تشدد کے نشانات والی لاشیں اب بھی آپ سب جانتے ہوں گے ملتی ہیں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات تو یہ رسالہ اگر آپ سب تک پہنچا دو ظلم کا انجام یہ لکھ لیں نام آپ نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھئے بہت پہلے پڑھا تھا ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور یہ جو میں نے کہا نا یہ قیدیوں میں بھی باتے قیدی بھی کوئی سارے بے قصور نہیں ہیں ایک سے اس میں باپ کے باپ ہوتے سر پھرے ہوتے بہت بگڑے ہوئے بہت بگڑے ہوئے بہت خردی قسم کے اندر لوگ ہوتے قیدی بھی دوسرے قیدیوں پر بہت ظلم کرتے ہیں ہم ہاتھ ظلم کرتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے جسے جو تین سو دو کے قسم بند ہوتا قتل میں قتل کے قسم وہ دراصل وہ اپنی بیریک میں اگر وہ پاورفل ہے تو یہ بس وہ بیتاج بادشاہ ہوتا ہے دوسرے قیدی کون سے چیٹنگ کی ہے یا کوئی گندہ کام کیا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ بھی نہیں ہے گناہ کوئی بھی دیکھا جائے تو چھوٹا نہیں ہے اللہ کی نا فرمانی ہے دنیا بھی یہ تو بہر سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہے جو ایک مطلب میں کم دلیر آدمی بھی کر لیتا ہے اور قتل دلیر آدمی کھلاتا ہے دلیر نہیں ہے یہ بے عقوبوں اثردار ہے جو نا قتل کرتا ہے تو یہ جو قاتل ہوتے نا یہ ان سے خدمت لیتے ہیں پاؤں دبواتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان کو یہ ترکیبیں جیل میں بھی ہوتی ہیں سینئر کہہ دی جونئر کہہ دی تو اس میں سینئر جو وہ جونئر پر حاوی ہو جاتا ہے اس کو تجربہ ہوتا ہے پھر اگر وہ کسی بڑی پارٹی سے منسلک ہے تو اس کو کوئی جیل کا جو اسٹاف ہے نا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس کو سلوٹ کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں اس کو رشوت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ساری فرمایشیں پوری کرتے ہیں کہ کل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پر آ جائے گا تو پھر مجھے الٹا لٹکا دے گا یا باہر نکلے گا تو میرے بچوں کو اٹھا جائے گا یا مجھے گولی مار دے گا کیونکہ اس طرح کے لوگ اومن سورس وغیرہ سے بھی ریا ہو جاتے ہیں پھر یہ نہیں چھوڑتے ہیں پھر مار دیتے ہیں بقی لوگوں کو مار دیتے ہیں ججوں کو مار دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تماشے دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کے تو اس لیے خوفناک مجرموں سے یہ پولیس بھی دپتی ہے جیل کا عملہ بھی دپتا ہے تو ان کو ان سے آپ بھلے دپتے ہو نہیں دپتے ہو یہ آپ کے نصیب آپ ان سب کو نمازی بنانے کی کوشش کریں یہ جتنا بھی خوفناک ہوگا نا نماز کے نام پر دین کے نام پر اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کے نام پر یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا یہ حقیقت ہے بڑے بڑے مجرموں کو پولیسوں کی مار سیٹ نہیں کر سکی الحمدللہ اللہ رسول کی بات اس کو سیٹ کر دیتی ہے کئی جیلوں میں مدنی چینل چلتا ہے جیلر تو کیا سمجھائیں گے سمجھائیں گے آپ کو ہو سکتا اس وقت کئی قیدی سن رہے ہوں تو آپ بھی براہ راست کچھ اور مدنی پھول ان قیدیوں کو دے دیں جو قیدی بھی ہیں مجرم بن کر ایک جیل میں بھی چلے گئے مگر وہاں جا کر بھی قیدیوں پر ظلم کر رہے ہیں ایسے یہ ایک خوش خبری سنا دوں واپا کہ یہ جو ایس ایس پی جیل جو تھے سپرینٹینڈنٹ آف پلیس جیل ان کی کول آئی ہمارے اسلام بھائی کو کہ انہوں نے الحمدللہ داری شریف کی نیت کر لی ہے ماشاءاللہ اور دعای استقامت کا بھی ان کا پیغام ماشاءاللہ سرکار کا عاشق بھی کیا داری منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا لیکن دیکھئے میرے بھائی افسر شاہ یہ شیطان آپ کو بولے گا کہ دیکھو زمانے کے ساتھ ساتھ بڑی داری نہیں رکھنے کی نہیں تو یہ لوگ ملہ بولیں گے اور تیری بات کا حصر چلا جائے گا یہ شیطان کان میں یا تو بولے گا یا میرے توجہ دلانے سے پہلے وہ بول چکا ہوگا کہ اپنے کو رکھنی اتنی سی ہے خش خشی خش خشی سے گزارا نہیں ہوگا راڑی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام اس لئے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی پوری رکھنی ہے اس سے بڑھ گئی تو کٹ دیں تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے نہیں پھر یہاں سے پکڑیں گے تو پھر تو مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا حل ہونے کے بجائے یہ جو شرعی طریقہ گلے کی طرف دبائیں اب جو بال گلے کی طرف دبانے کے بعد آئے نا یہ کٹنے یہ کٹنے سنت بھی ہیں تو ایک مٹھی سے بڑھ گئے اسی آپ نے دھاڑی رکھنی ہے اور اس پوری دھاڑی آنے کے بعد مدنی چینل کو ایک اور سوال ریکارڈ کروانا ہے اور اپنا تعریف کروانا ہے کہ میں وہ ہی ہوں آشی کے درود و سلام اور آج مجھے پہچانو پھر آقا کی سنت بھی سجا کے آگئے ہیں وہ ستہ انکی کو ریکارڈنگ آئے بھی جائے البتہ جیلوں میں تقریباً چار سو سولہ بپا مدارس المدینہ اس وقت قائم ہے الحمدللہ اور اس میں پڑھنے والے جو شورکہ ہیں ان کی تعداد کمو بیش چار ہزار آٹھ سو بتائی جا رہی ہے پانچ ہزار کی لگ بک پانچ ہزار کی لگ بک الحمدللہ اور تقریباً جو فرض علوم کورس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کمو بیش سولہ سو کے آس پاس ہے اور شابان المعظم میں تقریباً کمو بیش سات ہزار قیدیوں نے روزے رکھنے کی سادت حاصل کریں اللہ یہ یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے جیلوہ اسلام برا قیدیان کے حوالے سے یہ ان اسلامی بھائیوں کی کوششوں کی کارکردگی ہے اور یقیناً یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں جو عملہ ہے جو عددار اتراد ہیں ان کا بھرپور تعاون ہوتا ہے تب ہی ہم اندر جا سکتے ہیں بیریکس بنتے ہیں یہ سب ہوتا ہے تو اللہ ان عاشقان رسول کو بھی جزائے خیر دے جو اس طرح تعاون کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تعالی مزید حمد دے اور برکہ دے جو جیلوں میں جا جا کر کام کر رہے ہیں پچھلے دنوں بھی باپا وہ جشنے ولادت کے موقع پر جیل میں وہ ہوا تھا اپنا اجتماعی ملاد وغیرہ ہوتے ہیں تو قیدیوں نے مل کر کموں بیش وپا ایک کروڑ کے آس پا دروش شریف پڑا الحمدللہ جس کی کارکردنگی کہ مجھے ایسے میں ایسا ہزار ہے اب ایک فکس فگر یہ دے رہے لیکن میں کموں بیشی کی ہم اس میں قید رکھیں گے کہ اس طرح مطلب کے ایک قصرت کے ساتھ اس طرح ترقیب بن رہی ہے اب عزی عبدالحبیب کے اور دیگر مبلغین ذمہ داران کے بھی ان مواقع پر جیلوں میں اچھے چھے اجتماد ہو رہے ہیں قیدی شرکت کرتے ہیں عملہ بھی شرکت کرتا ہے اور لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں کہتے ہیں یہ کام ہے یقیناً ایک یہی کام نہیں ہے بہت سارے کام ہیں لیکن یہ بھی ایک کام ہے کہ دعوت اسلامی جہاں جیلوں کے باہر اسلاحی امت کا کام کر رہی ہے وہیں جیلوں کے اندر بھی اسلاحی امت کا کام کر رہی ہے جو جیلوں کے اندر ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کبھی اندر نہ جائیں دونوں درہ سے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں وہ اسلامی بھائی جو یہ بہاریں سن رہے ہیں اور جیلوں کے اندر مدنی کاموں کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کئی جیلوں میں ہمیں ابھی مسجدیں بنانی ہیں بیرکس بناتے ہیں جس میں قیدی آ کر رہتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پھر مدرست المدینہ اور یہ فرض علوم با جماعت نمازوں کی ترقیب ہوتی ہے کسی ایک ماں کا لال بھی گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری راہ پر آ جائے تو وہ اسلامی بھائی جو ان قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ دل خول کر تعاون کیجئے ہماری مجلس جیل خانہ جات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈرس جو بتائے جاتے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں ایس ایمیس کر سکتے ہیں کہ میں جیل خانہ جات میں تعاون کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ ہماری مجلس جیب وہ آپ سے رابطہ کرے گی ابھی ہمیں کئی جیلوں میں بیرکس بنانی ہیں مساجد بنانی ہیں بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے وہاں ایسا بھی ہوا کہ نمازی بھی بنے قیدیوں نے داڑیاں بھی رکھی بلکہ کئی غیر مسلم قیدی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی نفرادی کوشش سے مسلمان بھی ہوئے الحمدللہ بلکہ اس پر اکتیس جیلوں میں یہ مدری مذاکرہ میری ابھی معلومات کے مطابق دیکھا جا رہا ہے اور جو ان کا جو اسٹاف ہے عملہ ان کے جو جگہ ہیں ان میں چالیس مقامات پر یہ عملہ شاید کہیں کہیں جمع ہو کر پتہ چلائے دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ پتہ یہ عملہ بھی دیکھ رہا ہے تو اگر اس حوالے سے جیسے آپ نے ترغیب دلائے کہ ایک ظلم کرنے والی اور ایک ہو وہ ہیں جو مسلمانوں سے تکلیفیں دور کرتے ہیں سبحان اللہ پتہ ان کے لئے بھی کوئی فضیلت کی حدیث سنا دینا یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو عیزہ دینا تو مسلمان کا کام نہیں بلکہ اس کا کام یہی ہے کہ مسلمان سے عیزہ دور کریں عیزہ دینا والی چیزیں ہٹائیں سیدنے امام مسلم بن حجاج قشحری علیہ رحمت اللہ القوی اپنی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ فیز گنجینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدر چاہتا نکل جاتا ہے کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخ کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا عیزہ دور کرنے کا ثواب بھی آپ نے دیکھا اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ مسلمانوں کے راستے میں دیکھی تو اس کو اس لئے ہٹا دیا کہ مسلمان پیر پڑ جائے اور اس کو کہیں لگ نہ جائے حدیث شریف کا یہ خلاص ارس کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس شاق ہٹانے والے کا یہ عمل بڑا پسند آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس لئے جیل میں اچھے لگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں اب حیثے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جلدی جلدی پکڑے جائیں حیثے بھی ہیں جنہوں نے ناک میں دم اور دم میں ناک دونوں میں چوکڑیاں بلا دی ہیں قوم کو یہ جتنے یہ گنوں کی اس پر گن پوائنٹ پر جو موبائل چھل رہے ہیں ان سب کو اندر میں ہونا چاہیے پھر ہم جا کر انشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش کریں گے تو یہ صدریں گے اب بھی انفرادی کوشش مشکل ہے اب بھی اگر اس کو سلام کریں گے تو وہ پہلے بولے گا جو ہے جیب میں وہ دے دے میرے کو بعد میں بات کریں گے اب بھی مشکل ہے کہ جب اندر جائیں گے پھر نانی یاد آئے گی تو پھر ہماری بات ان کی جلدی سمجھ بھائے گی تو ان کو جلدی لے جاؤ اندر میں پولیس اگر دیانت دار بن جانا ہماری تو یہ سارے اندر ہو جائے افسوس کہ جو بیچارے ہیں سمجھ دار پولیس والے ہوتے ہیں خدا ترس ان کی پھر چلتی نہیں ہے کہ اکثریت میں بگاڑ ہے تو یہ ان کے بطے یا ان کی جو بھی ترقیبیں کمیشن اللہ تعالی ان کو عقل سلیم توفیق توبہ نصیب فرمائے ابھی پچھلے دنوں یعنی یہ احسیت ظلم کرتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ روان روان احسیت ظالموں کو بدوائیں دیتا ہے احساس ہتا تھے پچھلے دنوں ایک احسیم اسم اللہ ہمارے اپنے حسن آئے بھائی امام والے دعا کے لئے اسم اسم اللہ کے وہ ہمارا میرا ایک دوست اغوا کر لیا گیا ہے وہ اتنا اتنا اس سے مانگ رہے تھا کروڑوں میں گیا شاید دس کروڑ مانگ رہے تھے اب آج پیغام ملا اس کا کہ وہ جو اغوا جس کو کیا گیا تھا اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے نہ چھڑا لیا گیا ہے سات لاکھ ان ظالموں نے چھوڑنے کے لئے ہیں سات لاکھ روپے لئے ہیں اور جس وقت تک یہ ان کے قبضے میں رہا ہمارا دوست بیچارے غریب کو بہت مارا ہے سگریٹ سے اس ضریب کو داغ دیتے تھے ڈام دیتے تھے سگریٹ جلتی سگریٹ سے اور وہ دوست ان رمضان کے دینوں کی بات کر رہا ہوں وہ خوب مارا سگریٹ کے ڈم دیئے سے ظالم تھے اور اس دوست کا ان کے اس حصہ بھائی کا جذبہ کہ بغیر کھائے بھی انہوں نے ان ظالموں کے قبضے میں رہتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے روزہ کوئی قضا نہیں کیا اب وہ دعا کی درخواست پھر آئی ہے پیغام آیا اس بیچارے کے لئے دعا کر دو کہ اب یہ صحت یاب ہو جائے کہ اس کو مارا بھوتے ایسوں کے لئے روان روان بدوا دیتا ہے کہ یہ جلدی پکڑے جائیں یہ جلدی پکڑے جائیں اور ان کی جو سرپرستی کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کرے کے ایسی ترقیبے ہیں وہ بھی اندر ہو جائیں ان سرپرستیوں کے بغیر ذرا مشکل ہوتی یہ چیزیں بہت گہرے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح کا کرنے والوں گے یہ سب سزا کے مستحق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ان کو جلدی پکڑو اندر کرو اور ہمارے مبلگ ان کو بلاو جب یہ دو چار دن اندر رہیں گے جب یہ اپنی ماں کو نانی نانی کریں گے تو پھر ہم جب ان کو نماز کا بولیں گے سمجھ میں جلدی آئے گا اب بھی اگر بولنے جائیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے کہ ہمارے بلینک چیک ہے تیرے ذریعے شاید کچھ مل جائے گا تو ان کو لے جاؤ جلدی پھر پیچھے سے ہم کو بلا لو تو دونوں ہم مل کر ان کو نمازی بنائیں گے کہ مسجد پر تحریک کے لیے ان کی بھی ضرورت ہے اپنے کو کہ یہ بھی صدر جائیں نمازی بن جائیں اور مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں اس طرح کے ظلم تو کافروں پر بھی کوئی جائز تھوڑی ہے جس طرح یہ ہمارے نادان ظالم مسلمانوں پر کر رہے ہیں اس طرح کافروں پر بھی کریں گے تو وہ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے کہ ہرگز نہیں آئیں گے وہ تو اس لیے ایسی قبریں سن کر بھی یہ غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں کو بنابالا بولتے ہیں لیکن جو جن کے یعنی کہ تھوڑی بہت جن میں ہوگی نا عقل جس غیر مسلم میں وہ سوچے گا کہ یہ بولنے والا بھی تو مسلمان ہے جو ان کو دو ٹوک سمجھا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو تو ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں یہ ان مسلمانوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو سلجے ہوئے مسلمان نا پسند کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے یہ مسلمانوں کی یعنی کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سو فیصدی میں اس لیے کہ یہ ایک قد مائنس ہوگیا نا تھوڑے سے یہ مجرم باقی 99.9 مسلمان ان حرکتوں کو نا پسند ہی کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان حرکتوں کی اجازت نہیں 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 ہے ان کو بھی ہمیں مطلب وہ ماحول دکھانا ہے جو حقیقت ہے جو ہمیں قرآن نے دیا جو حدیثوں نے دیا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر توبہ کریں کلمہ پڑھیں اور اسلامی بھائی بن جائیں غیر مسلم بھی وہ بن بھی رہے جن کو مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے تو ایسے غیر مسلموں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں سارے مسلمان برے نہیں ہیں اور کچھ مسلمان برے ضرور ہو گئے ہیں لیکن اسلام ان کا برا نہیں ہے تو یوں اسلام قبول بھی کر رہے ہیں کیا بعید کہ اس وقت بھی کچھ غیر مسلم یہ سن رہے اور سوچ رہے ہوں کہ نہیں ہے اسلام کی یہ بات دیں یہ تو درست ہے جو مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہیں کیا پتہ کہ ایسے غیر مسلموں کے پیغام آ جائیں کہ ہم غیر مسلم جب مدنی چینل اون کیا تو غیر مسلم تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب ہم تمہارے سائمائے بن چکے تو وہ کر لیا کلمہ پڑ لیا کیا پتہ پیغامات آ جائیں اور ہم سب کے دل خوش ہو جائیں ابھی جو عاشقِ درود و سلام کا فون تو بات ہوئی تھی نہیں انہوں نے فون کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے الحمدللہ انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ الحمدللہ حصرت کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 بشک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نہیں تھوڑے کچھ صلی اللہ علیہ محمد کوئی کچھ دن نکال کر اگر یہاں نہیں موتقفین کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں مدنی مرکز میں کوشش فرمائیے تین تین دن دے دیجئے یہاں دیکھیں عاشقان رمضان عاشقان رسول کیسے ماشاءاللہ جمع ہے اور انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ کا انشاءاللہ اللہ کو خوش رکھیں ماشاءاللہ آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یار کیا جذبہ ان کا وہ تو افطاریاں کروا رہے ہیں جیل پوری جیل کو درس قرآن ہو رہے ہیں وہ دروش قیدی پڑھتے ہیں وہ نام کو لکھواتے ہیں کارکردگی دیتے ہیں میں چاہتا ہوں جیل میں مدنی محلو جاہاں ہماری اسطلاح بھی بولتا ہی مدنی محلو بن جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باپا ایک اور بھی آپ کی انفرادی کوشش کے متمنی ہیں اے سی پی ہیں اس وقت ممبئی میں اور یہ مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی ریکویسٹ پر دیکھ رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں وہاں کی جیلوں میں بھی جہاں اجازت نہیں ہے مدنی کام کرنے کی اجازت مل جائے باپا چند جملے فرما دیں گے تو شاید ہمیں ہاتھوں ہاتھ ابھی اجازت مل جائے گی ان کو بٹھا لیا ہے مدنی مذاکرہ میں اللہ تو یہ اعلان کر دیں گے انشاءاللہ ہند میں بھی بعض جیلوں میں الحمدللہ اجازت ہے اسی طرح غیر مسلم اکثریتی دیگر ممالک میں بھی بعض مقامات پر جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب کرائم کو روکتی ہے اور سعود افریقہ میں بھی ماشاءاللہ سعود افریقہ میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ جیلوں میں کام کر رہے ہیں مدنی کام کرتے ہیں اجازت ہے اس طرح کئی مقامات پر ہے اجازت تو یہ اے سی پی یہ کوئی اوڈا ہے تو یہ جیل کے ہمارے اے سی پی اس وقت بومبئی میں مدنی چینل پر تشریف فرما ہے بڑی خوشی کے بات ہے کہ یعنی دیکھیں نے اسلام سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں بیٹھتے ہیں تو یہ افسران جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی خدمت کر جائیں تو یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے انڈر میں جو قیدی ہیں یا جو جیلے ہیں ان میں اگر آپ کوشش کر کے اپنی اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے اگر دعوت اسلامی کو داخل فرما دیں گے نا انڈر میں تو انشاءاللہ کرائم پر بھی کافی قابو پانے میں مدد ملے گی اور انشاءاللہ عز و جل جو مسلمان ہیں وہ نمازی بنیں گے غیر مسلم ظاہر اعتعداد ہوگی ان میں آپ کے ہیں تو ان پر بھی انشاءاللہ یہ مبلغین کوششیں کر کے اسلام کی طرف ان کو مائل کریں گے جن کے نصیب میں ہوگا مسلمان بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو ہر صورت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کوشش کیجئے اور یہ ثواب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں ویسے ہی وہ مزدوروں کے مزدوریاں بڑھ جاتی ہیں ثواب کا عجر نیکی کا عجر ثواب کی مقدار کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے ثواب کی اس کو مطلب کہ آپ کرم فرما دیجئے اور ہماری حسنہ حضائے کر دیجئے کہ کتنی جیلوں میں آپ ہمارے مبلغین تو خدمت کا موقع دیں گے اگر یہ اعلان ہو جائے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا ساری دنیا اس کو سن لے گی پیغام اگر آپ کا مل جائے گا ہم انشاءاللہ ایناؤس کر دیں گے ابھی امید ہے یہ اللہ کرے گا تو اللہ ان کو یہ حمد دے دے اور یہ سعادت دے دے اللہ سعادت دے گا تو ہی ہوگا رب چاہے گا تو ہوگا ہم بھلے بولتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی دنوں کا پھیرنے والا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بابا اسسٹنٹ کمیشنر آف پلیس ہیں یہ اور ان کا میسیج آیا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں یا کچھ عرصے میں آپ کو بتاتا ہوں شاید ان کو بھی کہیں اجازت لینی پڑے گی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا ذہن بن گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں جیل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب بے قصور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آپ کو یعنی جیل کے اندر آپ تشریف لے گئے جس وقت تو قرآن میں ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی اور داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ ایک انگور نیچوڑا تھا اور ایک دوسرا تھا کہ اس کے سر پر روٹیا رکھی ہوئی تھی جس میں پرندے کھا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنانے سے قبل دونوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا تھا تو یہ جیل کے اندر جو ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا ہر ہی صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہے وہ خود بھی کام فرمایا ہے مدنی کام جو ہے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے سبحان اللہ بپا بھی ہمارے ہاں وہ رسالے کا بھی بیان ہوا ظلم کا انجام گجرات کے محتقیفین کی نیت آئیے کہ وہاں سے ایس ایم ایس جو موصول ہوئے وہ یوں ہیں کہ تمام اسلامی بھائیوں نے ظلم کا انجام رسالہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے ماشاہ اور رکنے شورا کا میسج موصول ہوا کہ ظلم کا انجام کا عربی انگریزی سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ماشاہ اس کی وی سی ڈی بھی ہے تو اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کی وی سی ڈی بھی اگر جیلوں میں دکھا دیں وی سی ڈی بیان موجود ہے بعض وقت قیدی پڑھ نہیں سکتے یا کوئی صورت بن سکتی تمام قیدیوں کو جمع کر کر اگر یہ جو افسران ہوتے ہیں کوئی ایسی ترکیب ہو جائے گئے تمام قیدی جمع ہوں اور ایک سکرین پر باقاعدہ یہ ظلم کا انجام بی سی ڈی تمام قیدیوں کو عملے والے بھی جمع ہوں سب مل کر دیکھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ اثرات مرتبوں کہ آپ سوچتے ہو دیکھتے رہ جائیں سبحانہ السلام علیکم وعلیکم السلام میرے نام سعید اللہ مسئلہ گندل ہے آج میری اللہ کے اثر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت رات کی وجہ سے بابا جی کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس رمضان المبارک کے ببرکت دن کے حوالے سے جو ہے وہ خاص رحمتیں اور ببرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اعتباد کرنے کا موقع ملا اور ان کے پندلی محول کے حوالے سے جو حقائیات ملی ان کو انشاءاللہ ہم مزید بھی بہتر کریں گے اور جیلوں کے اندر اتیران کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اس حوالے سے میں مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بدلی محول کو جو ہے وہ جیلوں میں جو پندل تیران ہیں ان کے لیے مزید بہتر بنائیں اور بابا جی کا خاص طور پر شکریہ دا کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ نظر کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے زندگیوں میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے اور ہم بڑے ترگوکار ہیں اس حوالے سے اور بہت ہی خوش ہیں کہ انہوں نے نظر کرم کیا اور خاص طور پر آج جو مزیدی مذاکرہ خاص طور پر جیلوں کے حوالے سے اور تیران کی اصلاح کے حوالے سے جو وہ ارینج کیا اس کی بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور مزیدی چینل کو بھی جو ہے وہ پانچ سال مکمل انہیں پر دوبارہ دلی مبارک بات دیتا ہوں جس کی لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں لوگوں کے خاندانوں میں انقلاب آگئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مسلمان پوری دنیا میں جو ہے وہ اس چینل سے اپنی زندگیوں کو ایک رائے راست پہ اور اثرات مفتقیم پہ لانے میں ان کو مدد مل رہی ہے تو اس کی میں دوبارہ سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ 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 صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تام ہے علیہ سقادری